ٹھیک ہے تو میری جو انسا تھا میں دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں پرو پری ہوسٹنگ چلو لوگین ہو جاؤ تو لوگین ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو سیم آپ نے پروسیس کرنا ہے ایسے لوگین ہوا ہو تو بیسٹ ہے میں نے تو پاسور یوزر نیم سیف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ میرا میں نے جو کل بنایا تھا یہ نیم ہے اس نیم کو کوپی کر لو صرف اگر نہیں یاد تو کوپی کر لو ویسے تو ایزی وائی آر ہو جو بھی آپ نے نیم رکھا ہوگا ڈوٹ سکریم سکری دوبارہ سے شیئر کر رہا ہوں یہ میرا ایک نیم تھا ٹھیک ہے اچھا ایک آپ کو چیز بتا دوں ایک چیز آپ کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں جو ایزی وائی آر ہوئے نا یہ کیا چائلڈ ڈومین ہے ٹھیک ہے یہ چائلڈ ڈومین ہے بیسیکلی یہ ایک ڈومین ہے یہ والی جونسی ہے نا یہ آپ کو تھوڑا سا پینٹ میں لاکھے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں ٹھیک ہے بیسیکلی جو سا ایزی وائی آر ہوئے نا ہے ٹھیک ہے یہ ڈومین ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈومین ہے ڈومین جیسے کہ ایمازون ڈراز ڈومین ہے اسی طرح نا اب جو ہم ایسین ڈومین لکھتے ہیں نا یہ اس کا کیا ہوئے بن جاتا ہے چائلڈ اور ایزی وائی کیا ہوگا آر ہو ڈومین کیا ہوگا یہ چائلڈ ہے یہ اس کا چائلڈ ہے اور یہ کیا ہے اس کی پیرنٹس کیونکہ ہم نے چائلڈ بنا کے ہم کیونکہ جب بھی ہم کوئی ڈومین پرچیس کرتے ہیں تو اس کے جو آگے چائلڈ ہیں وہ ہم جتنے مرضی کرلیں پانچ کرلیں دس کرلیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہوسٹنگ ڈومین میں آپ کو موسٹلی تو پانچ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دومین والے ہیں جہاں سے ہم نے لی ہے وہ کتنے آپ کو چائلڈ پروائیڈ کر رہے ہیں موسٹلی ہم پانچ بھی یوز کر لیتے ہیں تو زیادہ بھی ہو جاتا ہے وہ depend کرتا ہے اب یہ کیا ہے یہ easy yro یہ parents ہے اور یہ کیا ہے asn.easy yro یہ کیا ہے child تو یہ اس کا child ہے یہ child اور یہ parents اب سمجھ لگی تو اس لیے ہم ہم use کر رہے ہیں child child host hosting and domain تو دوبارہ واپس آتا ہوں اب آپ اس پہ click کرو گے تو آپ کو یہ next ادھر والے page پہ لے جائے گا اب next کرنا کے یہاں پر slash لگانے shift کے ساتھ ہوتا ہے slash لگا کے wp-admin simple یہ لکھنا ہے wp-admin آپ کے پاس یہ آ دیا گا تو میرا جو password تھا وہ میں نے رکھا تھا admin ٹھیک ہے admin month to date میں نے جو password رکھا تھا وہ ہی والا لگا دیا تو یہ میرے پاس dashboard open ہو گیا ٹھیک ہے میں save ضرورت تو اسے بند کر دو اسے بند کر دو اسے بند کر دو ٹھیک ہے یہ side والا جو click ہوتا ہے اسے off ہو جاتا ہے تو یہ close close ختم بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھو dismiss لگا ہے اگر نہیں یہ لینا چاہتے تو ختم کر دو ٹھیک ہے اگر کوئی یہاں لے کے آنا چاہ رہے یہاں پر لے آؤ ٹھیک ہے مدد تھوڑا سا کام صاف سترہ کرنا ہے تو وہ خود دیا کر دو اس type کا ٹھیک ہے اب یہ screen option ہے نا یہاں سے آپ یہ off بھی کر سکتے یہ دیکھو پرفیکٹ مدد آپ جا رہے ہیں کچھ مجھے نہیں اچھا لگ رہا کچھ ہے تو آپ اسے off کر دو ٹھیک ہے dashboard ہو اگر نہیں لے کے آنا ہے کچھ تو welcome لے آؤ ٹھیک ہے ایک یہ welcome والا لے آؤ event لے آؤ نہیں لے کے آنا تو action یہ والا مدد جو بھی آپ نے لے کے آنا ہے وہ لے آؤ health لے آؤ ٹھیک ہے تو میں صرف یہ کی لے کے آ رہا ہوں اور میں نے اسے center میں لانے کے بعد اس کو ایسے کر دی health کیا ہے good day دیکھیں side کی health جو انسی ہے وہ good day okay clear ہو گیا یہ تو ہمیں پتا لگیا یہ والا interface ہم نے show کر رہا اب یہ جہاں لکھا ہوا ہے نا server house اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم visit کر دیتے اپنی website کو اس پہ right click کر کے open کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس پہ click کرو گا تو یہ اسی طرح گومنے یہاں ہی لگ جائے گا تو یہاں ہی پر جیسے گومنے لگ جائے گا اگر یہ آپ کے پاس چیزیں show رہی ہیں مطلب آپ کا admin panel login ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو یہ idea ہو تو آپ یہاں پر click کر کے update w پر click کر کے بھی وہاں back end پہ جہا سکتے clear ہوگے اگر آپ نے یہ website کو دیکھنا ہے کہ میری website کیسے نظر آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا بڑھنا یہاں پر right click کر لیں ٹھیک ہوگے right click کر کے یہ interface open perfect اچھا تو ابھی کے لیے میں interface off کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جیسی میں dashboard پہ آتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یہ چیز open ہو رہی ہے perfect ہے اگر میں w پہ دوبارہ click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ شور ہے کہ میرا ورڈپریس کا ورڈیجن کیا ہے 57.2 ٹھیک ہے یہ side into ورڈپریس پہ ضائع ہو ہے یہ maintenance کے لیے ضائع ہو ہے یہ اس نے بتایا ہو اس کا backend یہ وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آتا جائے accept کرتے جانا ایک جانا فراز ٹھیک ہے فرض اچھا تو اب یہ جو انسا انٹر پارٹ ہے یہ سیمپل ڈیفال کلر پیٹنر ہے یہ دیکھو یہ آپ کر سکتے ہو اس کو آگے بھی یہ انہوں نے بنایا ہو ہے پر میں اس کو بتاؤ کو آپ اگر کرنا گیا ٹھیک ہے اب یہاں تک تو ہو گیا ہمارا کام کمپلیٹ یہ تو بتانا لگیا اچھا ڈیش بورڈ ہمیں ضرورت ہوگی ٹھیک ہے آکے تو اب سب سے پہلے کام آتا ہے پوسٹ پوسٹ کیا ہوتا ہے پوسٹ ہوتا ہے لائک پوسٹ ہوتا گیا پوسٹ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں پوسٹ ایسی چیز جو انسی ہم بلوگ ویب سائٹ ہیں لائک بلوگ نیوز پیپر پار رہے نیوز پیپر نیوز پیپر نیوز لگا لیتے ہیں نیوز جو بھی یہ اردو نیوز آگی نیوز دیکھنی ہم نے صرف میں نے بتانا تھا اس میں پوسٹ کون سی ہے یہ دیکھنی ہے یہ پوسٹ 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 یہ پوسٹ یہ ساری پوسٹ ہے یہ یہاں سے لیکھو جتنی بھی ساری لگیں یہ ساری کی ساری پوسٹ ہے تو اب دیکھو جیسے ہی میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہماری پوسٹ اسے بولتے ہیں پوسٹ ان والی چیزوں کو انہیں اگنور کر دو صرف اتنا حصہ دیکھو یہاں تک یہاں تک یہ کیا ہے یہ پوسٹ ہے یہ بھی اگنور کر دو یہ سائیڈ بار ہے انہیں سائیڈ بار بولتے ہیں اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ پوسٹ ہوتی ہے یہ دیکھو اب میڈیا میڈیا کیا ہوتا ہے میڈیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کی ساری آڈیو ویڈیو فوٹوز بغیرہ سارا کچھ یہاں پر سٹور ہوگا یہ میڈیا پر ٹھیک ہے اب یہ اس نے میڈیا کے دو اپشن نکالی ہے ایڈ نیو اور لائیڈری لائیڈری کا مطلب ہوتا ہے یہ یہی لائیڈری ہے جہاں پر ہم اپنز ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہمیں پتہ لگیا ہے پوسٹ کا جو ہمیں پتہ لگیا ہے میڈیا کے پتہ لگیا ہے کہ جو بھی ہم فوٹو اپنی ویب سائٹ پر لگائیں گے وہ ساری کان سٹور ہوگی میڈیا پر ٹھیک ہے اب پیجیز پیجیز موسٹ امپورٹن چیز ہے پیجیز ہوتے کون سے جیسا کہ ہوم اباؤس سر بیس کونٹیکٹ اگر یہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں ان میں پیجیز کون سے ہوں گے ان میں پیجیز ہوں گے اب مارا یہ اول تازہ ترین کرونا وائرس پاکستان نیو کھیل انٹرٹینمنٹ کاروبار شو شوز اور ویڈیوز یہ کیا ہے اس کے یہ ہیں ان کے پیجیز ٹھیک ہے کومنٹس کومنٹس کیا ہوگی کومنٹس وہ جو سی آپ کی پوسٹ پر لوگوں نے کومنٹ کیا ہوتے ٹھیک ہے لائک میں نے آپ کی پوسٹ پڑی اور مجھے اچھی لگی جیسا کہ میں نے یہ یہ نسیم شاہ کی میں نے پوسٹ پڑی اور میں نے اس کے لائک دیکھو یہاں پر دیکھتے ہیں نیچے انہوں نے کومنٹ والا پورشن بنایا یہ نہیں بنایا دیکھتے ہیں لائک پر نہیں انہوں نے نہیں بنایا پر موسٹلی آپ کے پاس پوسٹ کا اپشن ہوگا مطلب کومنٹ کا لوگوں نے لگایا ہوتا ہے تو یہ میرا کیل یہ ہے یہاں پھر انہوں نے الگ سے چیزیں ٹویٹر کا بنا دیا ٹویٹر کا لنک لگا دیا تو کیا ہے کہ یہ پوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پوسٹ کومنٹ ہوتا ہے تو کومنٹ کا ہمیں آئیڈیا ہوگا ہے دیکھو ابھی کوئی کومنٹ نہیں ہوگا اگر ہوا بھی اگر ہوا بھی تو ایک آدھا ہوگا ٹھیک ہے ایک کومنٹ ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے کومنٹ جو بھی لکھنا ہے کومنٹس وہ یہ ہوگا ہے اپیرنس سب سے امپورٹن چیز ہے ہمارے پار پیرنس اپیرنس کیا چیز ہے اپیرنس کا مطلب آ جاتا ہے جو ان سے ہم نے تھیم انسٹرول کرنا ہے وہ اپیرنس کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں گے ڈیپلی دیکھیں گے پلگن کیا ہوتے ہیں وائڈپریس کے ہم یوز کار رہے ہوتے ہیں پلگنس بہت سارے پلگنس ہوتے ہیں مطلب آپ کہہ لو ہزاروں میں پلگنس ہیں ٹھیک ہے وہ ہم یوز کار رہے ہوتے ہیں اچھا یوزر یوزر کافی امپورٹن چیز ہے یہ چیز چونسی ہے نا امپورٹن آپ کے لئے یوزر اب دیکھو یہاں پر لکھا ہوا صرف ایڈ منیک ایڈ نیو یوزر میں اب دیکھو لائک میں نے کسی سے کام کروانا ہے لائک آپ آپ لے لو ایزیمپل میں نے میں نے کام کروانا ہے آپ سے ٹھیک ہے اب کیا میں آپ کو ایڈ من کی اسیس دوں گا نہیں دوں گا میں دوں گا آپ کو ایڈیٹر کی اسیس موڈی 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 موڈیریٹر کی اسیس ایڈیٹر کی کنٹیبیوٹر کی آتھور کی یا ایڈمنیسٹریٹر کی اب میں آپ کو اسیس دوں گا یہاں پر میں آپ کا یوزر نیم لکھوں گا لائک میں لکھ دیتا ہوں فردہ ٹھیک ہے اس کا ایمیل دوں گا فرزم ایک ایمیل دے رہا ہوں ٹھیک ہے ایمیل لوڈ کون ٹھیک ہے فرسٹ نیم دوں گا فرزم ٹھیک ہے اس کے بعد میں لاسٹ نیم دوں گا کچھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے فرزم جی سی ٹی ٹھیک ہے ویب سائٹ کا نیم اگر دینا ہے تو دے دو نہیں دینا تو ٹھیک ہے یہی رہنے دو ٹھیک ہے اگر کوئی اس کی ویب سائٹ ہے پاسورٹ پاسورٹ اگر تو میں چینج کرنا چاہوں تو چینج بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لائک میں نے دے دیا 1 2 3 4 5 6 7 as 5 asd at ڈوٹ وگرہ بھی week ہے تو week کو صحیح کرنے کے لیے پہلے ہم کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 at asd چل جو ابھی ہے تو اس نے week کا ہے تو ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑکا ہم اس کو role جو انسا دینا ہے وہ depend کرتا ہے آپ کو یہ کیمے والا role نہیں ہے یہ دوسرا role ہے ٹھیک ہے تو role اس کو دینا ہے اب کوئی بھی دے سکتے ہیں like author author کا مطلب ہو جائے گا کہ صرف وہ post کر سکتا ہے ٹھیک ہے contribution کا idea نہیں ہے contributor کا idea نہیں ہے editor کا مطلب ہے کہ یہ editing کر سکتا ہے کسی میں بھی pages میں post میں editing کر سکتا ہے ان کو نہیں share سکتا like user کو plugin وغیرہ کو ٹھیک ہے administrator ہوتا ہے کہ اس کو hard access دی جاتی ہے پر وہ user جونس ہے نا وہ create نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ ساڑے اپنے ان کے ہیں ٹھیک ہے اے ان کے role ہیں آپ نے depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سے والا اس کو دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم اس لئے use کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کسی کو اگر access دینی ہے تو میں admin کی access نہیں دوں گا جو سی ابھی میں نے login ہوا ہوں میں کبھی بھی یہ access نہیں دوں گا میں اس کو new access دوں گا اب میں نے اس کا یہ password تو لگا دیا ہے یہ دیکھو میں نے اگر میں میں نے اس کو editor کی access دے دی copy paste save کر رہا ہوں ڈیوزر پہ جاتے ہیں دوبارہ user پہ کلک کیا اوکے یہ دیکھو فرضم کے نام سے ہو گیا فرضم gct ٹھیک ہے اب اگر میں کسی اور browser پہ asn.ezyro.com لکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے آگے میں wp-admin wp-admin لکھا اب دیکھو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں فرضم اور میں نے جو password دیا ہے وہ میں password دیکھتا ہوں یہ وہاں پاسور تھا login کرتا ہوں دیکھو یہ successful login ہو گیا پر اس کو editor کی access دی تھی تو اسے ملا گیا یہ صرف دیکھو اسے assess کونسی ملی اسے pages کی ملی پوسٹ کی ملی کومنٹس کی ملی پرفائل کی ملی مطلب پرفائل میں وہ image لگا سکتا ہے دیکھو بس یہ assess ملی ہے یہ دیکھو پرفائل پہ وہ یہ پرفائل پہ image وغیرہ set کر سکتا ہے email وغیرہ change کر سکتا ہے ٹھیک ہے بس اس کی assess ملی ہے اور کچھ assess نہیں ملی تو یہ assess یہ اس طرح کی assess ہے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ان میں count کی جاتی ہے اب آپ کو سمجھ لگی ہے کہ کونسی والی assess اب دیکھو میں نے فرزم کو ایڈیٹر کیا ساتھ دی تھی ٹھیک ہے اوکے کلک کس کھلیر ہو گیا اب ٹول آہ یوزر آپ کا فضل آگیا ٹول ٹولز آہ جونسے ہیں آہ اس میں ٹول میں جونس ہے وہ آپ color وغیرہ change کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی کے لیے میں کول آہ ٹول یہ available ہے ایک کلک ہے available 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 میں سے یہ tool available ہے ٹھیک ہے ابھی ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے ایک import ہوتا ہے مطلب کچھ بھی import کرنے وہ یہاں سے ہوگا ٹھیک ہے آپ نے blogger کرنا ہے categories live جو یہ وہ نا یہ سارے یہاں سے ہوگا ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایکسپورٹ کی بھی ضرورت ہے side health اچھا side health چیک کر لیتے ہیں ہماری side کی health کی اچھا ہماری side کی health کا status result are steering loading ٹھیک ہے good ہے ٹھیک ہے info بھی دیکھنی ہے اس کے بارے میں کہ کیاں کہاں کیا چیز ہے وہ آپ دے سکتے ہو اس کی کہاں کہاں اگر کوئی problem آتی ہے نا یہاں پر پور آجے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ یہاں پہ changing کرو تب آپ وہاں وہاں changing کروں گے ٹھیک ہے تو یہ side health کا benefit ہے اچھا setting setting جونس یہ ہے most important چیز ہے آپ کے لیے setting ٹھیک ہے اب like journal اچھا journal یہ وہ چیز ہے جونس ہاں ہم نے name لکھے نہیں تھے آپ نے اپنے name لکھے تھے اور میں نے کہا تھا کوئی بھی name لکھ دو چاہاں پر my blog لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جب ہم نے wordpress install کی اگر setting میں journal میں جاؤ گے تو آپ اس کا rename change کر سکتے ہیں میں نے sorveyor house لکھا تھا اب میں کہہ دیتا ہوں asn asn ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں بڑھ میں اس کے spelling react میں نے بڑھا رکھا angular بڑھا رکھا wordpress react angular اور میں ایک اور لکھ رہا ہوں جاواز جیس ٹھیک ہے اوکے اب ایک چیز یاد رکھنا یہ بھلا جو پارٹ ہے اس کو نہیں کبھی بھی چھیڑنا اس کو چھیڑ ہوگے ویب سائٹ خراب ہو جائے گی ویب سائٹ نہیں اوپن ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک یہ جو نیم یہ built-in رکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ اگر چینج کرتے ہو تو آپ کی ویب سائٹ اٹھ جائے گی خراب ہو جائے گی اور پھر اس کو صحیح تو ہو جائے گی پر اس کا ٹائم لگے گا آپ سے شاید ہو بھی نہ تو پھر کیا ہوگا کہ اس پر ٹائم لگے گا یہ دو چیزوں کو نہیں چھیڑ ٹھیک ہے اب تیسری اپشن آتی ایمیل ٹھیک ہے یہاں پر جو ایمیل دیتے ہیں ہم یہ نہیں دیتے ہم دیتے ہیں ڈومین کے ساتھ ایمیل ملتی ہیں وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہوسٹنگ کے ساتھ ایمیلز آتی ہیں وہ مل دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کے لیے تو یہ چلے گی کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو نیو جیوزر ڈیفالٹ رول مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نیو جیوزر اگر میں ایڈ کرتا ہوں تو اس کا ڈیفالٹ رول کیا ہونا چاہیے میں نے کہا سبسکرائبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے لینگویچ میں نے کہا انگلیش ہی ہی سمجھ جائے گی ٹائم ٹائم جو زون ہے یہ ہم جو کسٹم ہے اب یہی رکھنے گے اگر ہمیں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو آپ چینج کر سکتے ٹھیک ہے اب ڈیفالٹ جو ڈیفالٹ وہ ڈیفالٹ کیا ہے آپ کیسا پسند کرتے ہو مئی پچیس دوزار اکیس اکیس پانچ دوزار پانچ ٹونٹی جو پسند کرتے ہو وہ لے گالو ڈیفالٹ مجھے یہی ٹھیک لگ رہی ہے میں نے یہی ٹائم اب ٹائم 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 فارمیٹ اگر ادھر ٹھیک ہے تو آپ پیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو انڈیا یورپ اسٹریلیا اب یہاں سے ٹائم زون اگر آپ کو صحیح لگ رہا تو آپ کر سکتے ہو یہ کراچی آپ کراچی کے لیے آس ارجس کر لو میں نے کراچی کے لیے آس ارجس پر آپ اسے ارجس نا ہی کر نا کیونکہ جب آپ آپ کو یہ پروبلم آس کراچی آپ نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھو میں نے اس کو سیو کیا ہے اب سیو کرنے کے بعد دیکھو گیارہ ٹین مطلب ابھی بھی ایک گھنٹہ آگے ٹائم جا رہے باقی ٹائم ٹھیک ہے ایک گھنٹہ آگے کو جا رہے یہ پروبلم آ رہی تو سیف چینجنگ کرو گے تو آپ کے پر اب ویک سٹارٹ ہوں کہہ رہا ہے ویک کہاں سے سٹارٹ ہوں تو دیفنیٹلی ویک ہمارا سٹارٹ ہی منڈے سے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب رائٹنگ پہ آ رہو رائٹنگ پہ آ رہو جنرل ہماری سیٹنگ ہو اچھا رائٹنگ پہ ہمارے پاس یہ کیٹاگری ہی ہوتی سٹینڈر سٹینڈر آپ نے پوسٹ جو فارمیٹ سٹینڈر رکھنا چارٹ کیا رکھنا ہے اچھا ایمیل سرور ایمیل ڈور اگزیمپل ڈور ٹھیک ہے پاسور بھی ٹھیک ہے ان چیزوں کو تو آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے آپ یہ ہائی نہیں کام کچھ ٹھیک ہے تو ریڈنگ ریڈنگ کا کیا ہے ریڈنگ سب سے امپورٹن چیز ہے اب دیکھو اگر میں یہ دیکھو ابھی کے لئے اسے رکھیں گے مطلب بیلٹ ان ہے تو ٹھیک ہے رکھیں گے ٹھیک ہے نیکس جب ہم کبھی ورڈ کریں گے تو ہم اسٹیٹک پیج رکھیں گے یہاں سے سیمپل پیج ابھی کے لئے ہم اسے رکھیں گے اوکے اب دیکھو دسکشن دسکشن جو انسی ہے ہم اس میں دسکشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز ہے امپورٹن ہے کیا نہیں مطلب لائک اٹیم ٹو نوٹیفائر لنک فروم دا پوست یہ اوکے یہ بھی ٹھیک ہے اگر کمینٹ کے لئے کمینٹ جس نے کرنا ہے وہ فیل کرے نیم این ای میل میں نے کہا نہیں وہ ڈریکٹ کمینٹ کر سکتا نیم ای میل دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ اچھا اس کے بعد میں نے یہ الاؤ کر رہا میں نے کہ یوزر موس پی رجسٹر ان لوگ ان ٹو کمینٹ بی آٹومیٹکلی کمینٹ آن پوسٹ آلڈر دین پورٹی دے اگر آپ کہہ رہے کہ آٹومیٹکلی جو سی پوسٹ ہے وہ کلوز ہو جائے پورٹی دے کے بعد تو لگا دو ٹک لگا دو نہیں تو رہنے دو تو میرے نہیں کھیال میں کہتا پرمننٹ رہنے دو کمینٹ ٹھیک ہے شو کمینٹ کوکیز انچیک الاؤ کمینٹ تھر کوکیز تو ریس سیٹ یہ کوکیز کا یہ آپ کوئی آئیڈیا نہیں ہے اگر داؤں گا اینیویل کمینٹ لیف فائیو ڈی تو اس کا نہیں ابھی آئیڈیا نہیں ہے بریک کمینٹ انٹو پیج ویڈ ٹوپ لیول کمینٹ پار پیج دا پیج دسپلی بائی ڈی فال اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ لاشٹ میں ڈسپلی کرائے جو بھی کمینٹ کرے فیفٹی کمینٹ کے بات ٹھیک ہے تو اس کے بعد کمینٹ شو دسپلی ویڈ دا آلڈر کمینٹ ایڈ ایڈا ٹوپ ایڈ پیج آلڈر جو کمینٹ ہے وہ ایڈ پیج بہے نہیں نیو جو کمینٹ ہو وہ اپڑ آئے ٹھیک ہے اینیون پوسٹ کمینٹ کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے کہا yes کمینٹ is held for moderation تو مطلب اس کو modify کر سکتا ہے ٹھیک ہے کمینٹ must be manually approved اگر manually approved کرنا ہے تو کر دو کلک اگر ویسے اگر approved پروو گئے تو پھر رہنے دو ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئی ہماری اوکے اب وہ پوچھ ہے default تو یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ایسی رہنے دکھتے ہیں تو یہاں تک ہماری setting یہ ہوگی اب media media جونسہ ہے اس کی میرا نکھیال ضرورت ہے media کی ضرورت کیا میڈیم جو thumbnail size اس کا یہ built ان انہیں provide کیا ہو ہے میڈیم size کی یہ ہے اور large size یہ بتایا ہو ہے تو اگر اس میں changing کرنی ہے تو نہیں کرنی تو یہ ہی رہنے دو ٹھیک ہے permalink permalink important ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ دیکھو جیسے کہ ابھی دیکھو یہ لکھا ون latest اور یہ article یہ لکھا ون number ٹھیک ہے اب جب میں نے کھلا کے میں میں نے کھولی تھی نسیم شاہ کے تو یہاں پر میرا خیال ہے یہ نسیم شاہ لکھانا چاہیے تھا ٹھیک ہے latest کے بعد نسیم شاہ چاہیے تھا پر ہمارے پاس یہ اس نے کیا use کیا ہوا ہے اس نے یہ چیز use کری ہو ٹھیک ہے آپ نے use کرنا ہے جو سب سے best چیز ہے وہ ہے name post name post name کا بہت زیادہ benefit ہوتا ہے کہ آپ کا کسی نے link کسی کو send کر جاتا تو post name کے ساتھ send کر جاتا ٹھیک ہے تو post name سب سے best ہے ٹھیک ہے save کر دیا اب privacy 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 جونسی ہے اس کی پولیسی کچھ جو پروائیڈ کر رہے ہے اور کچھ سیٹنگ ہے اس کی وہ پروائیڈ کر رہے ہے create اگر پولیسی کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہو تو وہ ایڈ کرتا تو built in ویس ہر کسی جو ٹیمپلیٹ ہوتا ہے وہ بتاؤ گا کیا ہوتا ہے اس نے اپنی ایک بنائی ہوتی ہے پولیسی وہ آبی یوز کر سکتے ہو ادر وائز آپ نہیں create کر سکتے ہو پولیسی ٹھیک ہے یہ important ہوتی ہے پولیسی create کرنا تاکہ فیوچر میں آپ کو کوئی problem نہ آئے ٹھیک ہے تو آئیڈیا تو نہیں ہوگا تو ہم یہ کہ کرتے ہیں کہ کسی یہ دیکھو وہ کہہ رہا کہ پولیسی جو بھی ہے وہ لکھو اپنی تو ہمیں کوئی آئیڈیا ہے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پولیسی لکھیں تو جو اس کی built in پولیسی چل رہی ہے وائد پریس کی وہ ہم رہنے دیں گے یہ دیکھو پریویسی پولیس چھیک ہے جو built in چل دی وہ ہی رہنے دیں گے تو اس کو ignore کرتے ہیں اچھا ایک بار tools میں user میں جاتے ہیں user میں جا کے admin میں جاتے ہیں edit پہ جاتے ہیں اچھا اب دیکھو یہاں پر default color ہے یہ دیکھو یہ color scheme آپ use کر سکتے ہو اپنی ویب سائٹ پہ میرا کیال ہے یہ dark color use کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ جب user interface open ہو تو کیسا نظر آئے ٹھیک ہے تو یہ default ہے enable by keyboard shortcut کی ہو گیا login black blue اور ایک اور بلد ٹھیک ہے اب ہی کے لیے یہ ہو گیا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے post پہ جانا ہے اب پہ built in ایک post create ہوئی ہے اگر ہم اس کو preview کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھو view لکھا ہے right click کر کے view کر لوں یہ کچھ اس type کا بنا ہو ہے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا add new پہ post create کرنے کے لئے add new پہ جائے پہ add new پہ جا کے post کا name دینا add title لکھا ہے سب سے پہلے post کا name دینا ہے کیا ہو سکتا ہے اگر میں website بنا رہا ہوں website جیسے بنان ٹیکنولوجی میں کہہ دیتا ہوں سامسنگ یہ موبائلز کی بنا رہو سامسنگ new موبائل ٹھیک ہے میں سامسنگ نیو موبائل لگ دیا یہ دیکھو مطلب یہ کہہ دیتا ہوں سامسنگ کا نیو موڈل جو بھی آیا ہے پتہ نہیں کیون سا آیا ہوگا ایٹ ٹونٹی کہہ دیتا چلو اگزیمپل کے ایٹ اونٹی اور اب کیا کرنا ہے اب یہاں پر یہاں پر شیڈیول لکھا ہو ہے ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے میں اس کو پبلیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے بتاتا ہوں یہ کیوں آرہا شیڈیول لائک اس کا بھی explain کرتا ہوں اب دیکھو یہ پر یہ پیسٹ ہو سیو ہو گیا ٹھیک ہے اپ ڈیٹ ہو گیا بلکل پر فیکٹ آپ ڈیوڈے ہو گیا آپ کے آئے گا اپ ڈیٹ میرے شیڈیول آیا میرے شیڈیول آئے آپ کے آئے گا یہاں پر پبلی میرے تھوڑا سا پرو بلیم آئی ہے آپ کے یہاں پر پبلی آئے پبلی لکھا آگیا ویسے میری پوست پبلی ہو گئی ہے میں اس کو پری بیو کر سکتا ہوں یہ دیکھو like میں پری بیو کرنا ہے تو پری بیو کرتے دیکھتے ہیں ہو جا اوپن ہو جا ہو جا اوکے یہ دیکھو پرفیکٹ لی سامسنگ اے ٹونٹی میرا نیو پوست بن گی اے نیو پہ جاؤ اب اگر آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے تو ایڈیٹ پہ جائے اب دیکھو یہ تھا پوست کا ٹائٹل صرف اب ہمیں جو بنانا ہے پوست کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرنی اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ سب سے مین چیز ہے یہ ایلیمنٹس بہت سارے ایلیمنٹس ہے اب دیکھو جیسی میں اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھو میرے پاس کتنی چیزیں اوپن ہوگی بے تاشا اوپن ہوگی چیزیں اب تو یہ ایسے نظر آرہا ہے یہ browser آل کروگا تو یہ دیکھو اگر اگر آوگے یہ دیکھو کتنی چیز ہم ابھی کے لیے ہیڈنگ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک ہیڈنگ لی اچھا ہیڈنگ ہمارے پاس آئی اب دیکھو میرے پاس کوئی مواد نہیں آئی تو میں گوگل کر لیتا ہم لوریم لوریم لیپس لکھ لیتا ہم ابھی کے لیے یہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں چاہیے تو میں نے کیا کیا لوریم لیتا اب میں تھوڑا آرٹیکل رائٹ کرتا ہوں آپ کے تا دکھاؤں گا کہ آرٹیکل رائٹ کیسے ہوتے سامسنگ سوڑی اس والے کو بھی انوڑ کرتے ہیں اچھا یہ کیا تھی ہیڈنگ لوریم لیپس لیتا لیتا پر پر آگئی اس لیے میں نے HTML CSS پروائی تھی تاکہ آپ کو wordpress میں کام کرتے ہوئے problem نہ فیس کرنی پڑے ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے کیا کیا یہ دیکھو اپ ایش بلکل پرفیکٹ ہیڈنگ تھی میں ایش یوز کیا ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اس پر کلک کرتا ہوں اب دیکھو یہ دیکھو bold اگر میں اس سب کو select کروں گا تو یہ bold ہو گیا اب italic بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا excel powerpoint world ہے same وہ ہی پرس میں نہیں تیلی کرنا چاہتا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ link ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے سال link ہو جی تو submit اب یہ link ہو گیا یہ دیکھو link ہو گیا پر link ہو ہے ساتھ اس کے اندر line underline آگئی تو میں link نہیں کرنا چاہ رہا تو میں اس کو edit کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اسے remove کرنا چاہ رہا میں link لگانا نہیں چاہ رہا میں یہاں سے link remove کر کیونکہ underline ہو جاتا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو میں link اس پہ نہیں لگانا چلا میں کئی اور لگاؤں گا لنگ پھر ڈیلائن بھی ختم کروگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ width میں نے کہ full width اور کہاں پڑھائے یہ میں کہاں center پہ perfect اب تھوڑا سا اچھا ہے ٹھیک clear ہوگے اب next next مجھے کہتے text text کے لئے کیا ہے paragraph paragraph میں یہاں سے paragraph لے رہا ہوں پیرا گراف لیا کوپی کیا اور یہاں پر میں نے اسے paste کرو اب یہ paragraph کچھ اس type کا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی width ہے alignment میں نے left ہی رہنے دی سینٹر نہیں کی ہے اب بھی کے لئے یہ align text یہ تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی explain کروں گا total اوکے یہ دیکھتے ہیں heading text اچھا وہ پوچھ رہا ہے کس list 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 مطلب ہوتا dot لگانا list item نہیں ہوتا ULLI watches یہ quarts ہے یہ دیکھو اگر میں لگاتا ہوں یہ دو لگے ہو ہیں یہ دیکھو یہ وہ چیز آگی تو ہمیں یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہ list لگاتے ہیں نہ columns اچھا اگر columns پہ divide کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہو اب دیکھو یہ default رکھا ہے یا آپ نے پوچھ رہا ہے large رکھ میں نے رہنے دو اور اس کو group بھی نہیں کرنا اس کو column میں divide بھی نہیں کرنا تو ابھی کے لئے میں نے صرف اتنا ہی لکھ کیا باقی جو پہلے والا تھا وہ سیمپل جون تھا وہ اچھا لگ رہا تھا پیرا گراف یہ دیکھو یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا بنا ہوا بھی ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمیں تھوڑا سا clear ہو گیا کہ یہ چیزیں اچھے لگ رہے ہیں اب تھوڑا سا اس پہ بلوگ پہ اس پہ اچھا اب دیکھو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہو یہ دیکھو جیسے ہی میں اس پہ کلک کیا اگر میں پورا select کر دیکھو دیکھو ڈیفالٹ فون سائز ہے تو فون سائز اگر سمار رکھنا چاہ رہے ہو میڈیم میں اس کو ڈھا کہ ہی اپ لیا ٹھیک اب یہ دیکھو یہ دیکھو یہ پہ ہے ہوج ٹھیک ہے پر میں جی جو انس ہے نا دیفالٹ ٹھیک ہے اب لائن ہائیٹ لائن ہائیٹ بلکل پرفیکٹ لگ رہی ٹھیک ہے اب کلر کلر دیکھو یہاں پر ٹیکس کلر ہے یہ گور سے پڑھ لینا ٹیکس کلر کون سا لگانا دیکھو یہ کلر تو میچ ہو گیا یہ بھی میچ ہو گیا یہ نظر نہیں آئے گا بلیک اچھا نہیں لگ رہا اچھا یہ ٹھیک ہے نہیں لگ رہا تو آپ کلر کو تھوڑا سا مد دم سا کر سکتے ٹھیک ہے کسٹم کلر بھی لگا سکتے ہو یہ نہیں کہ صرف یہ ہی کلر ہے کسٹم کلر بھی آپ یوز کر سکتے ہو لائک میں نے بلو کیا ٹیٹ دیئے ہو دیکھو اوکے یہ اپنی کسٹم کلر ہے پرفیک تو یہ کچھ اس ٹائپ کا نظر آ رہے تو اب ہی کے لئے ہم اس کو ایسے ہی جانے دیتے ہیں کلیر ہے اب نیچے نیکس یہ چیزیں تو ہماری ہوگی کلیر ٹھیک ہے ہم اس کو بند کر رہے یہ کہہ رہا ٹیکس ڈروپ مطلب ڈروپ کیپ کا مطلب آجتا ہے کہ پہلا جو ورڈ ہے وہ capital ہو جائے پہلا ورڈ واقعی capital ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ پہلا ورڈ جو اس کا capital ہو گیا کلیر ہو گیا یہاں تک تو ہمیں پہلا ورڈ capital ہم نے کر دی advance setting ہے advance میں supply ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے وہ next ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا complete مطلب ایک چیز ہم نے لکھ دی ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ آتے ہیں پوست پہ اوکے next next year next year جیسے ہی آپ کلک کروگے انٹر پریس کروگے آپ کے پاس یہ انٹر فیس پھر اوکشن ہو اب یہاں پر ہم اور چیز دیکھ تے ہمیں کیا چاہیے ایک table table میں لگاتا table مطلب کہ کتنے column count کرنے column اور row کیا ہوتی column جو ان سے ہے row مطلب ایک line دو line تین line جیسے row number one two three کتنے ہوجے پانچ اور grade یہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ اب یہاں پر اپنا like میں نے کہہ دیا row number row number ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے کہہ دیا name ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کہہ دیا f name ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے کہہ دیا grade ٹھیک ہے اور میں نے next کہہ دیا age تو یہ کیا ہوگا یہ ہمارا ایک portion بن گیا اب دیکھو row number one row number two name میں لکھ دیتا ہوں احمد اور father name کچھ بھی کہہ دیتا ہوں grade third tip ٹھیک ہے اور age میں دیتا ہوں ٹھیک ہے نیچے next آیا میں یہاں پر دیتا ہوں ali gct اور یہاں پر grade یہ دی ہے اور میں نے اس کو ایک دی ٹھیک ہو یہ کیا ہوگئے ہمارا بن گیا کیا یہ چیزوں کو میں اتنی حصے کو یہ بنا تو ہوا ہے insert اگر insert کرنی رو تو insert بھی کر سکتے ہو یہ دیکھو میں نے کہا insert کر دو نہیں کرنی control z دبا دو ہمیں واپس آجے گا control z اب دیکھو یہ حصہ ہے ہمیں table کی form میں perfect بنانا ہے تو یہ دیکھو perfectly table کی form پہ ایک یہ بنا ملا ہوا ہے ہمیں تو ہم اس پر click کرتے ہیں table کی form پہ بنی نہیں لگانا چاہرے تو یہ دیکھو یہ پر آؤ یہ پر بہت سی کام ہم کی چیز ہے header section یہ دیکھو یہ پر ایک header section بنی ہے یہ پر ہم roll number one ڈی name f ڈی name اور یہ پر ہم دے جتے ہیں grade اور یہ پر age کتنا perfectly لگیا اب یہ دیکھو اب یہ دیکھو footer section اگر footer section بنا بنا دو تو نہیں بنا نی fix width table میں نے کہا fix کر دو مظہ یہ باغ رہی دی نا بار بار کبھی چھوٹی ہو رہی تھی کبھی بڑی ہو رہی تھی fix کر دیا اب یہ کبھی بھی نہیں ہو گا note set default میں نے کہا set نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اب بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں 0 0 ٹھیک رہے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ لگ رہے ہیں اب اس کو کوئی مطلب رسٹکشن نہیں کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ نہ سہی لگ اب دیکھو اس کو سینٹر میں سینٹر یہ سینٹر آگیا یہ والا پورشن سینٹر میں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے یہ والا پورشن سینٹر پہلے ہی سارا ہمارا کام ہو گیا کمپلیٹ ہم نے ٹیبل بھی بنا لیا اب نیکس ور کرتے ہیں لائک پھر بروز کر رہا ہوں اب دیکھو یہ پر کولم لگتے ہیں کولم یہ دیکھو جسی ہم کولم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھو پوستہ ہے کتنے کولم بنانے مطلب ایک یہ تیس بھائے سیونٹی کا بنانے سیونٹی بھائے تھرٹی تھری آگیا نا تھرٹی تھری تھرٹی تھرٹی بھائے تھری دیکھو یہ سپلائی ہوئی ہوئی نا جیسے میں نے کولم بنانے بتائے تھے یہ وہ چیز ہے اگر دو بنانے تو سیونٹی اور تھرٹی اگر دو اس طرح بنانے تو تھرٹی ہمارے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے ابھی تو کام کر رہے ہیں اس کو نیچے بھی لائے جا سکتا ہے کوئی issue نہیں اس میں restriction نہیں تو اس سے اٹھا کے بھی نیچے لے کے آسکتے ہیں دیکھو میٹ اس کی مین ہیڈنگ کو یہ دیکھو یہاں سے اٹھا کے یہ 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 جو بنا ہو ہے نا یہ icon س اس کو اٹھا کے یہ پر لے کے آسکتے ہیں یہ آ نہیں رہا اچھا یہ پورا portion آئے گا اس select نہیں ہو رہا اچھا یہ پورا portion select پورا portion select کر لوں کیا problem کر رہا ہے یہ پر چلو یہ پر ایک چیز آ جاتی ہے جس ہم پورا portion select کر لیتے ہیں وہ با نہیں رہی جیسا کہ like یہ پورا portion ہے یہ چیز یہ نہیں ہے یہ والا جیسے نا مطلب جیسے یہ نیچے آ رہا ہے اس اسے بھی آنا چاہیے تھا پر ہم نے اس کو اگر بڑ کی ہے دیکھ لیں کے بعد میں ٹھیک ہے اب دیکھ لو like اگر آپ چاہ رہے ہو یہ مالا میں اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہوں یہ اوپر چلا جائے گا پر میں اسے سینٹر میں ہی رکھ ہوں یہ بالکل پر پر اب اب دیکھو یہ تین میں نے بنا لی مدد تین کولم بنا لی جیسے کہ اب ایک کولم میں چاہتا ہوں کہ ایمیج آئے اب ایمیج ایمیج کوئی بھی میں لے لیتا ہوں اسے ہی بار بار یوز کر لوں گا میں نے کیا یہ ایمیج یہ پر یہ ایمیج لگائی ٹھیک ہے اب میں ڈیفالٹ یہ رہنے دی اچھا اب یہ تو میرے پر پورشن ایک بون گیا اگر میں اس کو دوبلی کر لوں یہاں پر یہ دیکھو دوبلی آیا اگر میں اسے اٹھا کے اندر لے آؤ تو یہ دوبلی کر تو ہو گیا اب یہ پر اچھا نہیں لگ رہا تو یہ والا نہیں دوبارہ اسے اٹھاتے آجا کیوں تنگ کر رہا اب آئے گا اب یہ دیکھو یہاں پر اسے پیسٹ اور یہ تیسرا جون سا ہے یہ مجھے ٹھیک نہیں لگے گا میں اسے کیا کہ دیا یہ ہمارے پاس اپس 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 یہ تین مارے پاس ایمیڈیز بانی اب اس کی لینڈ تھوڑی سی اگر زیادہ کرنی ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کے ریبینڈ کرتا ہے جیسے بھی آپ نے تو میں نے یہ تین پورشن بنا دی ٹھیک ہے اب نیکسٹ کرتے گیا میں دوبارہ پر چھوٹا سا ایک بن گیا اسے والے کو بھی بلیڈ کرتے اس کو ختم کر کے یہاں پڑھاتے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر میں نے دوبارہ کلک کیا ہے بروز پہ اب مجھے ایک چیز اور چاہیے لائک کیا ہو سکتا ہے اب دیکھو کافی ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بہت ساری یہ ایک کر کے یوز کرو گے تو پیج جو مطلب آپ کہہ دے تو ایک بریک پیج کر کے نیکس پیج پہ چلے جانا یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے سپیسر بھی ہے یہ دیکھو سپیس جیسے ہم خود سپیس مناتی تھا یہ وہ سپیس ہے اگر میں نے یہ سپیس یہ نہیں ہے تو میں اس پڑھ پڑھ یہ دیکھو تکلیبن فیفٹی تک سپیس ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو دو آپ کے پاس یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہاں سے بھی کر سکتے ہو سپیس تو میں دوبارہ پھر ایک سپیس دیتا ہوں سپیس لگایا کتنی ہی فیفٹی یہ دیکھو فیفٹی کی سپیس ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ سے ایک بڑھ آتا ہوں اب میں ایک اور چیز تھوڑا سا بناتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں پیٹنر پہ پڑھ آتے ہیں بہت کمال کے پیٹنر ہے یہ اگر آپ کچھ یہاں سے نہیں ملتا تو ایک بار پیٹنر ٹرائی کر لو پیٹنر میں کچھ چیزیں اس طرح ہی پڑی ہو دیکھو کتنے کمال کا پیٹنر بنا ہو اب یہ لگا سکتا ہوں پر میں نہیں لگاؤں گا اب بھی میں یہ پورشن بنا گا یہ دیکھو پر فیکٹ لی ڈریک بنا ہو ہے ٹھیک ہو گیا جو اس کی ورث ہے وہ پوری کی پوری دی ہو ہے دیکھو اس کو آپ رینج بھی کر سکتے ہو مطلب یہ دیکھو ٹیک کو رینج بھی کر سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھو اس نے فول بیٹ دی ہو ہم نے کرنا ٹھیک ہے آپ اس کو ٹھیک ہو گے آپ خود بھی اس طرح بنا سکتے ہو کوئی issue نہیں کوئی restriction نہیں اچھی لگی ہے وہ last پہ جو پڑا ہوا تھا وہ ایک footer type کا بنا ہوا تھا وہ ہم مجھے اچھا لگا اور میں نے اس سے دیکھے اب یہ دیکھو یہ بنا ہوا ہے example کے طور پر یہ دیکھو آئیکون لگے ہیں یہ لکھاؤ یہ ٹیکس کو آپ چینج کر میں دیکھتا ہوں یہ جی سی ساہی وال ٹیکنیکل سپیس اے ٹیکنیکل ڈیزائن ٹیک ہے آکے ڈیزائن آکے اب یہ آرہ یہ پر میں اس کو دار ہوں سینٹر پہ تو آئین سینٹر ٹیک ہے آپ دیکھو پر فیکٹ لگ رہا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیز اس کو چینج کر لو نیم بغیرہ کو ٹیک ہے یہ چینج کر آئیکن آئیکن موسٹ امپورٹنٹ ہے آئیکن لگا رہے ہوں آئیکن اس پہ جیسے آپ کلک کروگے آئی یہ دیکھو ایک میلو آئیکن 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 چینج یہ آئیکن تو چینج کرنا ہے میں نے تو کرنا چینج دیکھتے ہیں چینج ہوتا ہے یہ صرف نئی ہوگا اوپشن چینج کرنے کا نئی گلیٹ کا اوپشن ہے یا لگانے کا ہے یہ دیکھو یہاں سے آپ آئیکن لگا سکتے اس پہ کلک کروگے نا یہ دیکھو یہاں پر آپ آئیکن مل جائیں گے یہ کتنے سارے آئیکن سرچ کرنا اور آئیکن لگا لگا اگر یہ نہیں چاہیے تو یہاں پر جاؤ اور ایمو لگ کر ایک آئیکن کلیٹ ہوگیا تو یہ لگ ہے اب یہاں پر نئی بھی لگا سکتے جیسے مرضی نئی لگا کوئی ڈسکرکشن نہیں نئی آگیا پھر ایر آئیکن آگیا اب دیکھو سوشل آئیکن میں آپ کوئی بھی آئیکن پر کلک کر لگا سکتے ہو ایک یہ لگا دیا ایک یہ لگا دیا یا آپ نیم لگ دو جیسے میں نے فیس بوک لگ دیا فیس بوک آگیا اس کے علاوہ میں نے ٹویٹر لگ دیا ٹویٹر ٹویٹر کا آگیا ٹویٹر ٹھیک ہے اب دیکھو ان کے آپ کلر بھی چینج کر سکتے لائک ٹھیک ہے فار ایز میں نے یہ لکھا یہ کلک کیا یہ دیکھو اس پہ یہ لنک لگ سکتا ہے کلر ان کے نہیں چینج ہو سکتے نہیں ہو نہیں تو چاہیے ایسے option کلر چینج کی بھی خود کرنے پڑیں گے ایڈوانس سیٹنگ میں جا پر وہ ہم نہیں کریں گے ابھی نہیں اچھا یہ ایڈوانس سیٹنگ میں جا کے کلر چینج کرنے پڑیں گے وہ نہیں ہم کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے اس کو ایسے کر کے سلیک کیا ہے یہ دیکھو لائک میں سلیک کرنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھو پورے بوکس کو اس کے اوپر میں نے کلک کیا اب اس کی ارینجمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں سینٹر میں سینٹر پہ سائز سائز میں اس کو کر رہا ہوں لانچ یہ دیکھو ٹھیک ہے اور اس کو اور تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ابھی نہیں کرنی سکھاؤں گا وہ پھر سکھاؤں گا آپ کو پر ابھی کے لیے یہ کام اتنا ہو گئے یہ ایسے لگائیں گے اور اب میں اس کو کرو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس پوسٹ کو ویو کیسے کر جہاں سے لکھنا ہو ہے پری کلک بغیر یہ پری ویو اچھا دکھائے گا تو یہ کچھ ہے دیکس ٹوپ میں نے کہ یس تو پری ویو نیو ٹیب میں نے کہ یس یہ ہاں پر نیس اب دیکھتے ہی کیسا نس آرہا ہے سامسانگ ایٹ ونٹی یہ ہماری ایسا آیا لوریم لیف سم یہ ایسے آگیا یہ کچھ ٹیبل ایسے آیا یہ ایمیج کچھ تین ایمیج لگائی تھی وہ آگی یہ وجون سے ایمیج چینج بھی ہو جائے گی کوئی ایشو نہیں ہے نیم بھی چینج ہو جائیں گے دوٹ بھی سارا کوئی چینج ہو جائے گا یہ تھی اب لاس پہ ہم نے یہ لگا آئیکن لگائے تھے وہ کھا گئے ہمارے وہ جلا گیا پبلش نہیں ہوئے چلو کوئی نبا دیکھ لیتے تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کب پبلش کی آپ کی کون سی ٹھیک ہے یہ leave comment میں نے لگایا تھا leave comment میں ایک option select کہ direct comment کرے نہ ایمیل اور password مانگے سیٹنگ میں جا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگی اب ہم نیکس دوبارہ واپس آتے یہ آئیکن شو کیوں نہیں ہوئے یہ دیکھو اس پہ پیٹنر ہے کچھ یہ پیٹنر ہے اگر آپ نے پیٹنر کو لگانا ہے یہ لنک اوپن کرتا یہ پتا کیوں نہیں شو ہوئے کسی کو کوئی یہ ابھی بھی نہیں شو کسی کوئی آئیڈیا یہ لنک نہیں لگے مطلب اس کا کوئی بھی نیم نہیں دیا مطلب اگر میں ایسے بھی لگ دیتا ہوں تو یہ پر فیکٹ ہو گئے مطلب میں اگر یہ نہیں کہ گوگل کا لنک لگا ہوں فیس بوک لگا ہوں تب بھی ہو یہ میں اس طرح بھی لگ دوں تو یہ دیکھ ہو لنک ہو گئے ٹھیک ہے تو اب یہ لنک ہو گئے کلیر ہو گئے یہ چیز ہے اب نیکسٹ ایک چیز بناتے ہیں لاصٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں پیڈنر کا آپ کو پتہ لگیا کہ پیڈنر پہ بھی آپ جا سکتے سیمپل ایمیج کے اوپر کلک کر سیم کلائنٹ مانگا جائے گا کلائنٹ سے پوچھیں گے اس سے پوچھنا پڑے گا اس کے فیس بوک کا ٹویٹر کا اور جو جو لگانا چاہ رہا ہے اس کا ان کے لنک سینڈ کرو مجھے لائک اگر میں ایک ویب ایک ٹویٹر ہے جیسے کہ اب میں دیکھ تاتا ہوں اب دیکھو یہاں پر میں جاتا ہوں میں انسٹر لکھتا ہوں انسٹر گرام ٹھیک ہے میں انسٹر گرام لکھا اب میرا انسٹر گرام کسی کو بتا کیا انسٹر گرام ہے آپ کا میں definitely میں لکھوں گا www. instagram ٹھیک ہے گوگل کا کر سکتے ہو پر میں اب آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہ رہا ہوں اچھا یہ جو چیز ہے امیڈر یہ نہیں صرف یوز کرنا باقی ساری چیز یوز کرنی ہے اوپر والی ہر چیز کی یوز کرنا ہے ایک چیز کو ایک کر کے چیک کر نا میں امیج چینج کرنا جا رہا تھا یہ والی اب دیکھو میں اس پہ کلک کیا جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھو ریپلیس کا option آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپلوڈ لائیبریز میں جاؤ اب دیکھو جیسے ہی آپ ریپلیس پہ گیا ہے ایک اپلوڈ کی option ہے ایک اوپن میڈیا میں اوپن میڈیا پہ کرک کیا یہ دیکھو میرے پاس ایک ایمیج پڑی تھی میں وہی والی ایمیج یہاں پر لگا دیکھو ٹھیک ہوگے میں وہی والی ایمیج یہاں پر لگائی یہ دیکھو اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں کچھ کس ٹائپ کا نظر آئے گا پر پہل یہ دیکھو یہ شورٹ بھی کر سکتا ہو ٹھیک ہو گئے یہ ایک اور چیز ایک بڑھ میں یہاں پر ایمیج لگانا ایک اور بتا دیتا ہوں یہ دیکھو میں نے لائک ایمیج یہاں پر آئی ہے یہ دیکھو اپلوڈ بھی مگر کلک کرتا ہوں تو مجھ ڈریکٹ لے جے گا یہاں پر ویب سائٹ میں اگر میں میڈیا لائیو بیری میں جاؤں تو جونس ایمیج میں اپلوڈ کی ہوگی ایک بار جو اپلوڈ کرے گی وہ یہاں پر آتی جائے گی جو بھی ایمیج آپ اپلوڈ کرتے جاؤگے وہ یہاں پر آتی جائے گی میں میں اگر ایک اور ایمیج اپلوڈ کر دیتا ہوں اگزیمپل کے طور پہ میں یہ لائیو چیئٹ واری اوپن کی یہاں پر آتو گئی پرفیکٹ آگئی اب اگر اگر ایک اور ایمیج لگاؤں تو اگر میں میڈیا میں جاؤں تو یہ پڑی ہوگی یہ دیکھتے مطلب یہ اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ ہے کہ ایک بڑا آپ اپلوڈ کر دیتے وہ میڈیا میں چلے جاتی ہے اب دیکھو میں نے یہ پورا پیج اس طرح دیزائن کر لیا اب جیسا آپ کو اچھا لگے آپ اس طرح پیج دیزائن کر سکتے ٹھیک ہے کوئی رسٹکشن نہیں اب ایک چیز بس رہ گئی ہے میں کور امیج لگا دوں تاکہ سارا کام ختم ہو پر ویسی لگا رہا رہا تاکہ آپ کو ایکس پیج ختم ہو جائے آپ کا کام میڈیا میں جاؤں گا یہ میں لگاؤں گا کور پی اوکے یہ کور امیج لگائی اگر اس کے اوپر ٹیکس بولڈ کیا بولڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا سینٹر آئیز کرتے ہیں سینٹر آئیری تھا سینٹر ہوگا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کا کچھ اور کچھ اس میں موڈیفکیشن ہو سکے اوکے یہ امیج کو میں تھوڑا سا اگر یہ بڑا بھی کر سکتے ہو اور اس میں دیکھتے اس میں کیا quality ہے امیج میں ٹھیک ہے تو اس امیج کو ہم اوکے یہاں تک ہمارا کام ہوگیا complete اور اگر اس کے اندر ٹیکس اور لکھنا ہو تو میں لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا ہوں پر چل ٹرائ کا لکھ لیتے ہیں اچھا یہ اتنا بڑا ٹیکس لکھا میں اس میں شور کر رہا ہوں تھوڑا سا شور ٹیکس کر اتنا سا رہنے دیتے ہیں اور اس کو گولڈ نہیں کر دیں اور اس کو تھوڑا سا سیٹنگ کرنی پڑے گی تو ابھی کے لیے ہم سیٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سیٹنگ تو نیکس ابھی یہاں کو اگنور کر دیتے ہیں نیکس ایک اور اپن کرتے ہیں یہاں اپن امیج لگاتے ہیں اس میں اور اس میں ڈیفرنٹ چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ایک امیج لگائی یہ امیج آئی اب یہ امیج کو آپ جتنا مرضی یہاں سے باہر نبی نبی لکاس کچھ اس کو سینٹرائز کار وائیڈ ویڈ اوکے اب میں نے یہ وائیڈ ویڈ کی اب دیکھو امیج کتنی بڑی لگ گئی تو امیج جب لگاؤ گے آپ دیکھو اس کے پاس آپ کے پاس کتنی کیٹاگریز آگئی ہے لیفت سینٹر اور وائیڈ ویڈ اور فول ویڈ اگر فول کر دے جیسے ہی لگتی ہے یہ کیپچر ہے یہ اگر لکھنا چاہ رہے ہو کچھ بھی لکھنا چاہ رہے ہو تو یہ لکھ رہا ہوں اور میں سیو کر رہا ہوں اب میں اپنی ایک بار اس کو ریفرش کر کر چیک کر لیتا ہوں کیسا نظر آرہا کچھ لوکے میں نے ریفرش کیا میری ویب سائٹ کو دیکھو کچھ کیسی نظر آرہی اب یہ اس کا نیم یہ اس طرح کا کچھ بنایا تھا یہ آگیا یہ تین ایمیج تھی یہ میں نے وائیڈ ویڈ لگائی تھی ٹھیک ہے یہ پورشن لگایا یہ آئیکن سارے ورد کر لائک یہ دیکھو میں اگر گاتا ہوں ابھی کے لئے رونگ ہے کیونکہ 4W لگ گئے ہیں میرے سے 4W لگ تین لگ آئیکن لے جائے گا ٹھیک ہو گیا پورفائل میں لے کے جا رہا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر یہ چیز آگ دیکھو یہ دیکھو یہ جو انس تھا یہ تھا کور ایمیج کلیر ہو گیا یہ کور ایمیج تھی اور یہ بڑی ساری ایمیج میں لگ تھی اب یہ دیکھو ہمارا آرٹیکل پبلش ہو گیا یہ آرٹیکل اس طرح پبلش کرتا ابھی کے لئے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے بنایا تھا بنائیں گے ہم تھوڑا سا لگزری آرٹیکل اس طرح آرٹیکل نہیں اب یہ والا کام آرٹیکل کا ہمارا کام ختم ہو گیا ہمیں پڑھتا لگیا کہ آرٹیکل بنتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں اسی کو اسی پوسٹ کو اگر میں اگزیمپل کے طور پر صرف آپ کو پر سمجھانا چاہ رہا ہوں میں نے سامسانگ لکھا ایک سامسانگ کی بنائی ایڈ ٹھیک ہے ایچ پی مطلب میں کہہ دیتا ہوں موڈل موڈل کون سا دیتا ہوں سی ٹھیک لائک صرف میں سیمپل کے طور پر آپ صرف سمجھانے کے طور پر تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں میں اس طرح کا بنا رہا رہا میں یہ چار پانچ پوست بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیل موڈل میں نے دے دیا موڈل ٹھیک ہے یہ آپ کبھی سمجھ لگ جائے گی میں نے کیوں بنائے سمجھ ٹھیک آجیتا ہے اب بھی آجیتے ہیں جب ریفریش کروں گا سارے پیج آجیتے ہیں ٹھیک ہے اب لائک میں نے ایک اور بنانا ہے ٹیل بنا دیا اب آئی فون ایکس آئی فون لیمن یہ ٹویل پرو ٹھیک ٹھیک میں نے اندر کچھ نہیں رکھ رہا پس میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بنایا اندر ابھی کچھ نہیں رکھا ایک اور چیز بناتے ہیں watch 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 model ٹھیک ہے ٹھیک یہ اس کو ignore کر دیتے یہ میں چاہیے ہی نہیں کیونکہ یہ ویسی بنا ہوا ٹھیک ہے ایک دو تین چار پان چھ آپ یہ بات یاد رکھنا بس قویق ایڈیٹ پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے قویق ایڈیٹ پہ نیم چینج کرنا ہو نا یہ دیکھو پھر یہ سلاگ ریموف کر دینا ہے کیونکہ وہ یہ سلاگ اگر ریموف نہیں کرتے نا تو بیلٹ ان وہی رہے گا جو پڑھانا تھا ایک بار ریموف کر دینا آپ نے اب دیکھو جیسے کہ مجھے یہ میں نے وائٹ پاس لیگ دیا تھے اب میں نے کیوں بنایا میں نے اس لیے بنایا کیونکہ اب دیکھو یہ سامسنگ ہے سامسنگ موبائل ہے ٹھیک ہے ایٹ ونٹی موبائل ہے آئی فون یہ کیا ہے موبائل ہے سامسنگ یہ کیا ہے ٹیب ہے ڈیل موڈل یہ کیا ہے لیپ ٹوپ ہے ایچ پی موڈل کیا ہے لیپ ٹوپ ہے اور آئی واش کیا ہے موڈل یہ واش ہے مطلب اب ہمیں کیٹاگریز بنا رہی ہیں اور ان کو انہی آٹیکل کو کیٹاگریز میں ڈیوائٹ کرنا ہے کیسے لائک آپ دیکھو سپورٹس والی کیٹاگریز سپورٹس میں جائے گی ٹیکنولوجی میں ٹیکنولوجی میں جائے گی تو میں اس کو ایکسپلین تھوڑا سو اور بھی کر دوں گا اب بھی دیکھو یہ دیکھو جیسے میں پورٹس پہ آتا ہوں یہاں پڑے کیٹاگریز کی اپشن ہے یہ موسٹ ایمپورٹن چیز ہے کیٹاگریز میں جاؤں اب میں نے جو سے آرٹیکل رائیڈ کیے ہیں کس کس کے کیے ہیں ایک دوپیا لیپ ٹوپ سلاگ نہیں لکھتے ٹیک ہے اور اس کو سیف کر دیں دوسرا میں نے کیا لکھا تھا موبائل تیسرا میں نے کون سا لکھا تھا یہ تین ہماری کیا بنگی کیٹاگریز بنگی اچھا یہ ریمووو نہیں ہوتی تو اس میں ہم کوئی بھی کیٹاگریز ایڈ نہیں کریں گے یہ نا ان پہ ایڈ نہیں کرنا یہ باب میں تنگ کرتی ہے تو ابھی کے لیے اس والی کیٹاگریز کو ان چیزوں کو ان کے اندر سے جتنے بھی اب دیکھو جو بھی جتنے پوسٹ ہوں گے وہ ہمیں کو دکھاتوں بھی اب دیکھو آل پوسٹ پہ گیا اب دیکھو میرے پاس میں کوئک ایڈیٹ پہ جا رہا ہوں ڈریکٹ میں نہیں ایڈیٹ پہ جا رہا ہوں کوئک ایڈیٹ کا براہ کام اس لئے میں کہہ رہا تھا کوئک ایڈیٹ نہ کئی جگہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں بڑی مدد کیا کام کرنے میں کوئک ایڈیٹ پہ گیا اچھا اب یہ آئی بہت ہے اس کو پہلے میں ایدھر سے سے بھی مووک کر مطلب تین چار بھی سلیکٹ ہوتی ہے دیکھو کوئی ڈیٹسٹکشن نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آئی بہت کس میں آئے گی ڈیفینیٹلی واچ میں آئے گی یہ واچ کی کیٹاگریز ہے ٹھیک ہے میں نے اسے کیا کیا اپ لوڈ کر دی ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ آئی فون کس کا ہے موبائل موبائل کی کیٹاگریز ہے تو موبائل پہ ٹھیک کریں اب ٹیب ٹیب کے لئے میں نے بنایا نہیں ہے مجھے یاد بھول گیا تو ہم ٹیب کو ڈال دیتے ہیں واچ کے اندر چلو اس کا نام ہی چینج کر دیتے ہیں سامسنگ واچ ٹھیک ہے نام ہی چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے میں نے بنایا نہیں ہے عدل وائز اگر بنایا ہوتی کیٹاگریز تو میں اس پر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ڈیل موڈل کس کا ہے ڈیل ڈیل موڈل جو اندر یہ ہے کس کی کیٹاگریز ہے لیپ ٹوپ مطلب لیپ ٹوپ میں جو انسی کیٹاگریز آ رہی ہے وہ ڈیل لائے گی کیونکہ دیفینیٹلی یہاں تو دیکس ٹوپ آئے گا یا لیپ ٹوپ آئے گا میں نے لیپ ٹوپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اچھ پی بھی لیپ ٹوپ ہے سامسنگ سامسنگ ایٹ وانٹی کس کا ہے موڈل ہے موبائل کا موبائل کی کیٹاگریز ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو موبائل کی کیٹاگریز میں ڈال ٹھیک ہو گیا اب دیکھو یہ دیکھو کیٹاگریز بھی لکھی آگی ساتھ واش موبائل واش موبائل لیپ ٹوپ لیپ ٹوپ موبائل ٹھیک ہو گیا اب اس سے ری رینج بھی کر سکتے ہیں اب دیکھ بھی سکتے ہیں فیلٹر مار کے بھی یہ فیلٹر اب امپورٹنڈ ہوتا ہے یہ اب دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کونسی چیز کونسی لانے ہیں ٹھیک ہے یہ فیلٹر اچھا یہ کام تو ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ ہم دیکھتے ہیں ایک بار کیٹاگریز میں یہ دیکھو کیٹاگریز میں جاتا ہوں یہ دیکھو اب دیکھو یہاں پر یہ ان کیٹاگریز میں ہم کچھ بھی نہیں پڑا اب دیکھو لیپ ٹوپ میں دو پوسٹ ہے کاؤنٹ دو پوسٹ لیپ ٹوپ میں ہے دو پوسٹ موبائل پہ ہے دو پوسٹ واش میں ہے جتنی زیادہ پوسٹیں ہوتی جائیں گے وہ ان میں اضافہ ہوتا جائے گا ایدھر بھی کاؤنٹ ہوتی جائے گی اور یہاں پر بھی پتہ لگتا جائے گا ہمیں کتنی پوسٹ یہ چیز کا آئیڈیا ہمیں ہوتا ہے یہاں سے آپ پتہ لگتا ہے اب دیکھو اگر میں اپنی ویب سائٹ کو ریفرش کرتا ہوں ابھی نظر کچھ نہیں آئے گا ابھی صرف آپ کو پتہ لگے گا کون سی کیٹاگریز کس کی ہے ٹھیک ہے لائک میں اس کو ریموف کر دیتا ہوں صرف اور صرف ویب سائٹ کو اپن کر دی اوپڑ آگے والا جنسا پارٹ ہے وہ نہیں ہم لے رہے ابھی یہ دیکھو آئی واش موڈل ٹوانٹی موڈل ٹو ٹو ٹھیک ہے ایک آرٹیکل کس پہ پبلش ہے کیٹاگریز کون سی ہے اس کی واش ٹھیک ہے اب یہ سارے آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں یہ دیکھو آئی واش موڈل موبائل آئی واش یہ سامسنگ واش ہے واش ٹھیک ہے ڈیل یہ کیا ہوگا لیپ ٹو یہ لیپ ٹو ہے ٹھیک ہے کیٹاگریز لیپ ٹو یہ لیپ ٹو سامسنگ ٹوانٹی یہ دیکھو یہاں پر اس نے آرٹیکل تو سارے لگا دیئے ٹھیک ہے پر کیا نیکس اس نے کیا گیا دیا اگر اس کو پڑھنا ہے تو اسے کنٹینیو کرو تو اب کنٹینیو کریں گے تاب بھی ہی پورا شو ہو ٹھیک ہے یہاں تک تو ہمیں کمپلیٹ پتہ لگیا کہ جب بھی ہم نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے وہ یہاں پر ایسے ہی شو ہوں گے اب ایک چیز چھوٹی سی میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ یاد بول گیا تھا اب دیکھو میں نے یہی والا ایڈیٹ پہ جاتا ہوں ایڈیٹ پہ جانے کے بعد ہمارے پاس سب سے ایمپورٹن جو چیز ہوتی ہے وہ فیچر ایمیج ہوتی ہے فیچر ایمیج فیچر ایمیج موسٹ ایمپورٹن چیز ہے یہاں پر ہم اپنی ایمیج لگا دیتے ہیں لائک میں نے یہ ایمیج لگائی اور میں اسے اپڈیٹ کر رہا ہوں فیچر ایمیج موسٹ لگانی ہے جب بھی آپ نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی اب یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں پہلے میں یہ دکھا دیتا ہوں فیچر ایمیج یہاں پر کیسے شور لاسٹ میں میرے آرٹیکل پڑھا ہوگا یہ دیکھو یہ فیچر ایمی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ٹیکس آ رہا ہے اور یہ کنٹینی ہو ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کو یہاں پر سمجھ آگی ہے اب بھی میں آپ کو ایک اور ویب سائٹ سے دکھاتا ہوں کہ کیا میں بتانا چاہ رہا تھا اور کیا چیزیں میں نے بنائی ہے اب یہ آپ کو ایک ایک چیز کا کلیر ہو جائے گا کیا چیز میں نے بنائی تھی اوکی یہ دیکھو جیسا کہ یہ سامانیوز ہے ٹی بی اب دیکھو ابھی تو اس کو ریل رینج کرنا ہے کافی کام پڑھا ہے پر ابھی کے لیے صرف اتنے اوکی اوہ جی فردوس آشاء وہاں بھی انجپشن لگانے شروع کر دیا اس میں اوکی اب کیٹیگریز کیا تھی لائک میں آپ کو جو بتانا چاہا تھا وہ کیٹیگریز کیا چیز تھی اگر میں یہاں پر سپورس سپورس پہ جا دوں ٹھیک ہے سپورس پہ گیا اچھا انہوں نے کیٹیگریز نہیں بنائی ہوئی ٹھیک ہے لائک یہ کہہ سکتے ہو سپورس پہ انہوں نے کیٹیگریز تو نہیں بنائی ڈیڈیٹلا سپورس ہی لکھا ہوئے ڈھوٹا دیکھ لیتے ہیں اگر لاشت پہ تو سپورس کی کیٹیگریز لگا دی ہو تو نہیں لگا دی ٹھیک ہے ابھی کے لیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہوں لائک یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ فیچر ایمیج ہے ٹھیک ہے اگر آپ ویب سائٹ کو ایک بار دیکھو یہ کیا ہے یہ فیچر ایمیج ٹھیک ہے اور یہ جو ٹیکس لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے سیم یہی بھلا یہ بھلا ٹیکس ٹیک ہوگا ہے اب یہ ٹوپ نیوز ہے ٹوپ نیوز کیا ہے کیٹا گریز ہے اب دیکھو جیسے ہی میں ہامر پہ یا اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے لے جیتا ہے نیکسٹ پیج پہ اور یہ بھی سیم پرس ایسا ہے جیسے ہی میں اس پہ ریڈ کنٹینیو پہ یا میں ایمیج پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے لے جیتا ہے یہاں پر یہ دو آرٹیکل سے پرفیکٹ ہے دیکھئے لے گیا یہ چیز اسے بولتے ہیں فیچر ایمیج اب دیکھو میں نے جیسے ہی اس پہ کلک کیا وہ بھی مجھے آرٹیکلز پہ لے گیا آرٹیکل کی ہر چیز پہ دکھا رہا ہے جیسے کہ یہ دیکھو پہلے تو یہ آیا اوکے یہ دیکھو اس کے بعد یہ والا جو سا اس نے لکھا ہوا ہے ٹیکس یہ آیا اور یہاں پر آرٹیکل ختم ہو صرف اتنا ہی آرٹیکل پبلش کیا اور زیادہ نہیں کیا یہ دیکھو فوٹو اے ایف پی مطلب یہ فوٹو اے ایف پی ہے اس نے اس کا نیم جو رکھا ہوا ہے وہ ہے وہ تو یہ تو بعد میں کی بات کر لیں گے کوئی شنی پر یہ دیکھو یہ پوسٹ بھائی ہے یہ سامہ اسپورٹس ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہمارا بھی لکھا ہوگا لاسٹ پی کیونکہ ڈیفرنٹ ہے نا ڈیفرنٹ چیز ہے یہ لاسٹ پی ہے ہمارا ہمارا لاسٹ پی آئے گا کیٹاگریس کیا ہے موبائل ٹھیک ہے پبلش کتنے ہیں پبلش مائی دوزار رکیس بائی ایڈمن ایڈیٹ ٹھیک ہے یہ بھی سیم چیز رکھی ہو پوسٹ بھائے پوسٹ بھائے مائی دوزار رکھا لیٹس اپ ڈیٹس سکسٹی نوڈ یہ بھی آجے گا کوئی شنیش میں اور یہ کیٹاگریس کیا ہے سکوٹ بھائے مصدر ہے ڈیفرنٹ چیز سنیریو ڈیفرنٹ ہے ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے پر کیا ہے کہ باقی جو کام ہے وہ سارا کا سارا سیم ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا چیز ابھی انہوں نے کیٹاگریس نہیں بنائی ہوئی اگر کیٹاگریس بنائی ہوتی تو میں آپ کو ضرور دکھاتا ویکسین سینٹر ابھی انہوں نے کیٹاگریس نہیں بنائی ہوئی سکولز اب یہ ایک منٹ ایک اور چیز ہے وارٹ موبائل ابھی آپ کو ایک چیز کا اور میں دکھاتا ہوں وارٹ موبائل نہیں یہ موبائل کی دیکھ لیتے ہیں کوئی مارکیٹر ابھی کیٹاگریس کا آپ کو بہت ہے آؤٹفیٹر بڑیک آؤٹ میں ہوتا ہے نا کہ مین کا پورشن بنا ہوتا ہے اس میں کافی ساری کیٹاگریس بنی ہوتی ہے یہ چیزیں وہ چیزیں یہ دیکھو یہ کیٹاگریس ہے یہ دیکھو یہ کیٹاگریس ہے مٹیریل ہینڈلنگ الیکٹک ٹھیک ہے الیکٹک لیکوڈ ٹھیک ہے یہ ٹول ٹول مشیننگ یہ ساری کیا ہے کیٹاگریس ہیں جیسے ہم نے بنائی ہوئی نا ابھی بنائی تھی لیب ٹوپ موبائل اور واش کی اسی طرح یہ بھی کیٹاگریس ہے یہ سیم وہی چیزیں جو ہم نے بنائی تھی ٹھیک ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھو یہاں پر یہ ساری کیٹاگریس آ رہی ہیں یہ وہی چیز ہے ساری جو انسی ہم نے بنائی ٹھیک ہوگے تو یہ چیزیں اس طرح ہم وڑ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بھی کیٹاگریس پہ ڈبائیڈ کر دیا تاکہ فیوچر میں ہمیں کبھی پروبلم نہ آئے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویب سائٹ لوگوں نے کیسی ڈیزائن کرنی ہے ہر کسی کا اپنا سوچ ہے کہ مجھے ایسی چاہیے وڑس موبائل یہ دیکھو وڑس موبائل اگر میں اوپن کرتا ہوں یہ پہلے پہ یہ آ رہا ہے ابھی آپ کو اور بھی چیزوں کلیر ہو جائے گا آؤٹفیٹر بریک آؤٹ پہ جاؤ گے تو اور بھی چیزیں کلیر ہو جائیں گے کہ کیٹاگریس ہوتی کی ہے وہ کیٹاگریس ہوتی ہیں چھڑ کی ٹائی یہ وہ ساری اب دیکھو وڑس موبائل ہے اب یہ وڑس موبائل کے یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ کیٹاگریس ہے لائک اب میں سامسنگ کے موبائل پہ کلک کرتا ہوں تو سب سامسنگ کے موبائل آئیں گے کلیر یہ دیکھو سارے کے سارے سامسنگ کے موبائل میں لیپ ٹوپ اگر ادھر ہے نہیں ہے پر ویسی مداروں اگر میں ویوو کلک کرتا ہوں تو ویوو کے سارے موبائل آئیں گے تو یہ کیا ہے یہ کیٹاگریس یہ پوسٹ ہے یہ دیکھو یہ پوسٹ ہے یہ اس کی فیچر ایمیج تھی اور یہ سارے کیٹاگریس یہ دیکھو یہ کیٹاگریس اوکے اب آپ کو کلیر ہو گیا کہ کیٹاگریس ہو ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر